کشنگن لوگ سوا میں امائیم کو لے کر دلت مسلم کا گھڑ جور بدل سکتا ہے سمی کرن امائیم کے بیہار پردیس ادیش اختر لیمان کی موجودگی میں عدیواسی سماج کے لوگوں نے امائیم کا دامن تھاما بری خبر اس وقت کی بتائیں گے بیہار کے کشنگن لوگ سوا سے جہاں پر امائیم کے بیہار پردیس ادیش جناب اختر لیمان صاحب کشنگن لوگ سوا میں اس وقت چرچے پر ہیں چونکہ جمیدری استر تک لوگوں سے ملاقات کر امائیم کا لاہر بنانے کے لیے دوہجار چوبیس کی تیاری میں جٹ چکے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ ان دنوں پردیس ادیش جناب اختر لیمان صاحب الگ الگ ویدھان سوا کا دورہ کر رہے ہیں لگاتار ان دوروں سے سیاسی ماحول گرم ہو رہا ہے چونکہ جہاں مہا گڑبندن کے طرف سے پوری تیاری زور پر ہے تو امائیم اکیلے ہی میدان میں ہے اور لگاتار پڑیاس میں ہے کہ کشنگنج کے لوگوں کا دل کیسے جیتا جائے لیکن فیلحال جو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں بہادرگنج ویدھان سوا کے لوگوں نے امائیم کا دامن تھاما ہے اور خاص بات یہ ہے کہ امائیم کا دامن دلت آدیواسی سماج کے محلاؤں نے آج پوروسوں نے مل کر تھاما یہ خوشی کی لاہر ہے اور امائیم کے لیے اچھی خبر ہے چونکہ کشنگنج میں اس سے پہلے بھی ویدان سوا چناؤں میں لاہر تھا اس لاہر میں یہاں پر مسلم یا دلت ہندو سارے سمودائیوں کے لوگوں نے امائیم کو ورڈ دے کر کامیاب گیا اب وہی جو ہے پھر سے لوگ سوا چناؤں میں دیکھنے کو مل رہا ہے دلت مسلم کا جو گڑجور ہے یہ امائیم کے لیے بہت فائدے مند ہے اور جس طرح سے آدھی واسی سماج کے لوگوں نے یہ آج امائیم کا دامن تھامہ ہے اور بہت درگن سے یہ سنکیت دے دیا کہ آنے والے دنوں میں لوگ سوا چناؤں میں مسلم اور دلت کا گڑجور میں امائیم کو یہاں پر کامیابی مل سکتی ہے بہرحال دوہجار چوبیس لوگ سوا چناؤں امائیم کے لیے بڑا چیلنج ہوگا چونکہ ویدھان سوا چناؤں میں اسی لوگ سوا سے چار ویدھائک جیتے لیکن جیتنے کے بعد آر جیڈی میں چلے گئے اور یہاں پر مہا گڑ بندن کا پوری نگاہیں ہیں یعنی سیاسی ماحول گرم کر رکھا ہے تمام تر لوگوں کی نگاہیں کشنگن لوگ سوا میں ہیں کشنگن کانگریس کا گڑ ہے اور امائیم پورے اکیلے میدان میں ہیں یعنی ابھی سے تیاری شروع ہے خود پردیس ادیقش جناب افترل ایمان صاحب لگاتار دورہ کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ پہنچ کر سیاسی سماجی گفتگو کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے یہاں پر جو ہے سمیکرن تیار کر رہے ہیں چونکہ چار ویدھائی جانے کے بعد امائیم پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا تھا اور اسی جھٹکا کو گیپ کو پورا کرنے کے لیے پورا پڑیاس ہے یعنی امائیم کے جمعیداروں کا کہنا ہے کہ چار ویدھائی یہاں سے جا چکے ہیں لیکن لوگ جو ہے جو عوام ہیں وہی ہے امائیم کے لیے وہی پیار ہے وہی سوچ ہے اور اسی بنیاد میں امائیم کو پورا امید ہے کہ لوگ سبا کشنگن سیٹ میں کامیابی ملنی تے ہے یعنی کچھ دن قبل امائیم کے راشتی ادھے بیرشترہ سودین ویسی صاحب کا سیمان چل دورہ ہوا اور سیمان چل دورہ اس وقت ہوا جب چار ویدھائی جانے کے بعد ہوا لیکن جانے کے بعد جب یہ سیمان چل دورہ میں آئے یہاں کے سمسیاؤں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد خود لوگ جو ہے ان کے دیوانے ہو گئے یعنی راشتی ادھے کسی بھی پارٹی کا ہو اس طرح سے جمینی اسطر تک کارڈے کو دیکھنے نہیں پہنچے لیکن امائیم کے راشتی ادھے بیرشترہ سودین ویسی صاحب کے اسی کام کو دیکھ کر یہاں کے لوگ پھر سے ایک امید پر ہے کہ امائیم کے بیہار پردی سدیش اختول ایمان اگر یہاں سے کامیاب ہوں گے تو کشن گئے نہیں پورے بیہار کے آواز بن کر دلی میں اٹھائیں گے یعنی لگاتار جو ہے چرچہ کا ماحول گرم ہے اور ادھر جو ہے امائیم کی پوری ٹیم تیاری میں جڑ چکے ہیں یعنی لگاتار یہاں پر سمکرن بنانے میں لگے ہیں دلت مسلموں کا گڑچوڑ بول رہا ہے اور مہا گڑ بندن کے سامنے میں اس بار پھر امائیم کا جبردست مقابلہ ہوگا اور یہاں پر مقابلہ بی جے پی کے ساتھ کس کا ہوگا یہ پورا ابھی سے ہی رنیتی تیاری ہو رہا ہے فیلحال لوگوں کا رجحان امائیم کے طرف ہے چونکہ یہاں کے لوگوں نے کانگریس کو دیکھا ہے کئی ورسوں سے دیکھا ہے کانگریس کا گڑ بھی ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کا امید ہے اور لوگوں کا ماننا بھی ہے کہ ایک بار جناب اختر لیمان صاحب کو دلی پارلیامیٹ میں بھیجنا ہے اور یہاں کے آواز وہی اٹھا سکتے ہیں چونکہ ویدھان صبح میں پہنچ کر وہ جس طرح سے پورے بیہار کی نمائندگی کر رہے ہیں یقیناً ہے کہ دلی میں پہنچیں گے تو پورے بیہار کے مسائل کے لیے آواز اٹھائیں گے لگاتار چینل میں بنے رہے ہیں چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پہنچیں گے پہنچیں گے پہنچیں گے پہنچیں گے پہنچیں گے پہنچیں گے پہنچیں گے